بھارت کے اتر سامیوادی دیشوں کے ساتھ سمبند بھارت کے اتر سامیوادی دیشوں کے ساتھ سمبند کا ارث ہے کہ سوویت سنگ کے وگٹن کے بعد جو دیش جنم لیے جو نئے دیش اُبھرے ان میں سے جو سامیوادی دیش تھے ان کا بھارت کے ساتھ کیسا سمبند رہا اس پر ہم تھوڑی چرچہ کریں گے خاص کر روس کے ساتھ ایک طریقے سے کہا جائے تو یہاں پر ہم مول روپ سے چرچہ کریں گے کہ بھارت کا سمبند سوویت سنگ کے ٹوٹنے کے بعد سوویت سنگ کا جو ایک حصہ روس کہلائی اور ورطمان میں روس کہلاتا ہے اس کا سمبند بھارت کے ساتھ کیسا ہے بھارت نے سوویت سنگ کے ٹوٹنے کے بعد سب سے اچھے سمبند رکھے سب سے مزور سمبند رکھے خاص کر روس کے ساتھ تو اس کے سمبند بڑے اچھے رہے اور پور میں بھی تھے چونکہ شیط یودھ سماپت ہو چکا تھا انیس سو انکانبے میں سوویت سنگ کے ٹوٹنے کے بعد اور خاص کر تب جب مکھائل گوربچیو نے پچیس دسمبر کوئی بات کی گھوشنا کر دی کہ وہ اسطیفہ دے رہے ہیں تو اس کے بعد سے تو یا یدی سوویت سنگ کا بگٹن ہوا وہ ٹوٹا تو بھارت کے پڑوس میں ایسی گھٹنا کا ہونا بھارت کے لیے بھی بہت اہم تھا اور خاص کر تب جب جیسا میں نے کہا کہ ہمارے سمبند تو سوویت سنگ سے بڑے اچھے تھے سوویت سنگ کے ٹوٹنے کی گھٹنا ٹوٹنے کے کرم کا کالکھنڈ اور اس کے بعد کے ورشوں میں بھارت کو ایک بہت ہی سوج بودھ کی نیتی اپنانی پڑی تاکہ اس کے سنبند اتر سامیوادی دیشوں کے ساتھ اچھے بنی رہے اور خاص کر روس کے ساتھ کیونکہ سوویت سنگ میں سوویت سنگ کی جو سیٹ تھی اس کھیتر کو جو سوویت سنگ پرتنے دھتو کرتا تھا اب اس کھیتر کا پرتنے دھتو روس کرنے لگا تو نشت روس سے روس کے ساتھ ہمارے اچھے سمبند ہونا ہماری اپنی ویدیش نیتی کا ایک اہم حصہ تھی ہماری اپنی کوٹ نیتی کا بھی ایک بہت چلوری حصہ تھی اب چونکہ شیطید بھی سماپت ہو گیا ہے اور ویشو ایک دھروی ہو گیا ہے سوویت سنگ ٹوٹ چکا ہے اس کا حصہ تو نہیں رہا اور سبھی جو گھن راج ہیں وہ بھی سوطنطر ہو گئے ہیں پندرہ سولہ ٹکڑوں میں بڑھ چکے ہیں اور اپنے تائیں انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں تو بھارت کو ایک سوویت سنگ کے ساتھ نہیں بلکہ ان پندرہ سولہ نئے راشتروں کے ساتھ اپنے دوستانہ سمبند بنانے کی ضرورت آن پڑی ہے اب اس کے ان سمبندوں میں تھوڑی کمپلیکسٹی اس روپ میں آئی ہے کہ پہلے جہاں اتنے بڑے کشیتر کے لیے جو پور میں سوویت سنگ کہلاتا تھا اسے موسکو اور موسکو کی سرکار سے سمبند رکھنے پڑتے تھے وہاں اب پندرہ سولہ نئے دیشوں کے ساتھ جن کے سب کے ہاں الگ الگ اپنی سمجھائیں ہیں سب کی اپنی اپنی بچار دھارائیں ہیں بہت زیادہ ویبھن نتائیں بھی ہیں ان کے ساتھ سمبند بنانا اور اسے بڑھاوا دینا پنپنے دینا یہ ایک ہمارے ویدیش نیت کا ایک اہم انگ ہے ہمیں سنشت کرنا ہے کہ بھارت کے میتری سمبند ان دیشوں کے ساتھ سوویت سنگ کے وگٹن کے بعد بنے رہے ہیں انہیس سو ترانیبے میں روسی راشترپتی یلسین بھارت آئے تھے آپ کو یاد ہوگا یلسین وہی ویقتی جنہوں نے سوویت سنگ کے وگٹن کے باد ہوئے پہلے عام چناؤں میں جو روس میں ہوا تھا وہاں پہ راشترپتی پت کا چناؤں لڑا اور چنے ہوئے پہلے راشترپتی کی روپ میں پدست ہوئے تھے انہوں نے بھارت میں اپنی یادترہ کی انیس سو ترانیبے میں ایک طریقے سے روس کچھ حد تک تھوڑا لوگ تانترک ہو چلاتا ہے کیونکہ عام چناؤں جنتہ کی چہمتی سے جنتہ کے متدان سے کسی کو چنا جاتا ہے تو وہاں لوگ تانترک پرکریہ کہلاتی ہے اور شاید روس کا لوگ تانترک ہونا بھی ایک کارن بنا جس نے بھارت کو روس کے اتنے نکٹ لائے یا روس کو بھارت کے ساتھ اتنا جوڑا ایک جولائی انیس سو چوران ان کے آنے ایک وقت بعد ہی بھارت کے تدکالین پردان منتری جو نرسم راو جی انہوں نے روس کی آترہ کی تھی اور چار دن کی آترہ یہ بہت اہم آترہ تھی کئی معنی میں کیونکہ نرسم راو نے چوران بے میں یلسن کے ساتھ پرتی رکشہ پر راجنیتک معاملوں پر اور ویابارک سمبندوں پر کافی لمبی چوڑی چرچائیں کی تھی اور جو بدلتے ہوئی راجنیتک پریپریکش میں بگٹن کے باد کے بدلتے ہوئے راجنیتک پریپریکش میں جو بہت ساری بادھائیں آ رہی تھی ان بادھاؤں کو دور کیا گیا تھا اس یاترہ کے دوران چاہے وہ آواگمن کے ایشو ہوں چاہے بیابار کے مددے ہوں چاہے پریپریکش آدھی معاملوں کے رکش آدھی معاملوں کے مددے ہوں اس پہ جو کئی دکتیں آ رہی تھے وہ دور کی گئی تھے اس کے بعد دو ہزار سات میں بھی روس کے راشپتی پیوتن جو ورطمان میں بھی وہاں کے راشپتی ہیں انہوں نے بھی بھارت کی آترہ کی تھی یہ سن دو ہزار سات کی بات ہے ولاد میر ٹیوپن اور ویبن نے ویابارک سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے اپنے سمبندھوں کو ایک سرطہ دی ابھی تک تو کئی بار دونوں دیش کے برحان منتری اور راشپتی نے یاترائیں کی ہیں ایک دوسرے کے دیش میں اور اس پکار دنوں دن ہمارے سمبندھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں پرگاڑ ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سمبندھ روس کے ساتھ بڑھے روس نشتت روپ سے سامرک درشتی بھارت نے انی گھن راجیوں کے ساتھ بھی اتنی ہی گھنشتتہ کا پریاس کیا ہے جتنا روس کے ساتھ ترک مینستان کجاکستان تاجکستان اجبیکستان اور کرگستان ان کے ساتھ بھی بھارت نے سمیں سمیں پر راجنیٹک آرثک سانسکرٹک اور کوٹ نیتک سہیو کے لیے ایک مشے دھانچا کا نرمان ہو چکا ہے کر چکا ہے دوسرے شبدوں میں ہمارے اپنے سمبند ان دیشوں کے ساتھ بھی ایک نشت آدھار پر پہنچ چکے ہیں آدھار شلہ بن چکی ہے اور روس کے ساتھ ہی نہیں بلکی اتر سامیوادی بنی ہوئی ہے ہمارے سمبندوں میں ان دیشوں کے ساتھ جن کے میں نے نام لیے دوسرے شبدوں میں ان دیشوں کو ہم نے کتئی کم مہت پون نہیں آکا ہے اور بعد کے جو سامیوادی دیش یا پہلے سوویت سنگ کے گنراجیوں کے ساتھ ہمارے سمبند ہمارے ریلیشن چاہے بیویابارک ہوں راجنیت ہوں اور سانسکرت ہوں یا شکشہ کے کشتر میں بھی ہوں اس پہ بنائے رکھے ہیں قائم پورو کے سوویت گنراجیوں کے علاوہ مدی پور سامیوادی دیش اور یورپ کے سامیوادی دیش ایشیا کے سامیوادی دیش ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے سمبند رہے جب ہم یورپ کے سامیوادی دیش کی بات کرتے ہیں تو ایسے کون سے دیش ہیں جن کا جکر ہونا چاہیے بلگاریا رومینیا چکسلواکیا زکسلواکیا آدھی آدھی یہ جو دیش ہیں یہ پور سامیوادی دیش یہ وہی دیش ہیں جو پوروی یورپ میں چھت ہیں جو وارس اپ پیک کے تحت سوویت گھڑ کا حصہ ہوتے تھے جو دوسری دنیا کا یا دوسرے دھو کا پرتنے دھتو کرتے تھے دنیا میں تو ان کے ساتھ یہ وہ دیش ہیں ایسیا ہی سامیوادی دیش کون سے ہیں جو روسی گھڑ کے تھے یہ وہی دیش جیسے ویٹنام میں کوریا میں کمبوڈیا میں اور ایسی کچھ انیراشت جو جن کے کچھ حصے روسی کھیمے سے پرباویت تھے سوویت سنگ کے کھیمے سے پرباویت تھے اور وچار دھارہ میں اپنی سامیوادی وچار دھارہ کے لئے جانے جاتے تھے ان کے ساتھ بھی بھارت نے اپنے سمبند مدھر بنائے رکھے ہیں اور ان سمبندوں میں ایک ستتتہ ہے دوسرے شبدوں میں نشکرش یہ کہ روس کے ساتھ وشیش سمبند رہا پر اس کار تھی ایک کداپی نہیں یہ ان پورو اتر سامیوادی دیشوں یا ان ایشیا کے سامیوادی دیشوں کے ساتھ بھارت نے اپنے سمبندوں میں کوئی پریاس نہ کیا ہو بھارت کے سمبند ان کے ساتھ بڑے اچھے ہیں اور اچھے رہے تھے